ناظرین دنیا کے ممالک تیل سے نہیں بلکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ترقی کرتے ہیں عوام دریافتوں سے نہیں عدل و انصاف سے خوشحال ہوتی ہے ناظرین دو تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا ناظرین پاکستان کے پاس پٹرول تو نہیں مگر پاکستان گنے کی پیداوار میں پوری دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے کیا یہ حکمران ہمیں چینی سستی دے رہے ہیں Absolutely not ناظرین پاکستان کے پاس پٹرول تو نہیں مگر گندم کی کاشت میں آٹھویں نمبر پر ہے اور کیا حکمران ہمیں سستی روٹی دے رہے ہیں ناظرین پاکستان کے پاس پٹرول تو نہیں مگر چاول کی پیداوار میں دسویں نمبر پر آتا ہے تو کیا ہم پاکستانی باعسانی اچھا چاول خرید سکتے ہیں Absolutely not ناظرین پاکستان کے پاس تیل تو نہیں مگر پاکستان کی پیداوار میں پاکستان چوتھا بڑا ملک ہے تو کیا ہم پاکستانی باعسانی تن ڈھاپنے کے لیے کپڑا خرید سکتے ہیں Absolutely not ناظرین اب آتے ہیں اصل بات پر اگر تیل دریافت ہوا بھی تو وہ سارا سرمایہ داروں، جاگیر داروں، وڈیروں، زرداریوں، چودریوں، سومروں، ملکوں، نیازیوں، خانوں، نون لیکیوں، گلانیوں، چٹھوں پہ مشتمل ساٹھ ستر خاندانوں کی چمکتی ہوئی قسمت کو مزید چمکائے گا جبکہ آپ تب بھی اپنی قسمت و نصیب کے نچوڑے تیل کو دیکھ کر تھنڈی ہائیں بڑھتے رہیں گے ناظرین دنیا کے ممالک تیل سے نہیں بلکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ترقی کرتے ہیں عوام دریافتوں سے نہیں عدل و انصاف سے خوشحال ہوتی ہے ناظرین اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہم پاکستانیوں کو سبر دے اللہ حافظ